بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ہری ایسے ہوں گے جی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فری میں ایپل آئی ڈی بنا سکتے ہیں فری کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بہت سے دوستو جب ایپل آئی ڈی بناتے ہیں تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں جب ان کو پیمٹ آفشن کے لیے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ایڈ کرنا پڑتا ہے تو دوستو جو طریقہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں اس طریقے پر آپ عمل کر کے فری میں ایپل آئی ڈی بنا سکتے ہیں یعنی کہ فری سے مراد یہ ہے کہ آپ بغیر کوئی ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ایڈ کیے اپنی ایپل آئی ڈی بنا سکتے ہیں بہت سے دوستو یہ گلتی کرتے ہیں کہ ایپل آئی ڈی بنانے کے لیے سیٹنگ میں جا کے آئیکلوڈ کے ذریعے ایپل آئی ڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب وہاں سے آپ آئی ڈی بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے پیمٹ آپشن مانگے گا پیمٹ آپشن میں آپ کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ آئی ڈ کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ ایپل آئی ڈی نہیں بنا سکتے تو میں آپ کو آج ایپ سٹور کے ذریعے ایپل آئی ڈی بنانا سکھاؤں گا اور آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ آئی ڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ فری میں ایپل آئی ڈی بنا سکیں گے تو آو دوستو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے لیے یا اپنے دوستوں وغیرہ کے لیے ایپل ایڈی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے موبائل میں سے ایپ سٹور کو اوپن کریں گے جب ہم اپنے موبائل میں سے ایپ سٹور کو اوپن کریں گے تو اس طرح کی ونڈو کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی تو کارنو کے اوپر جو آئیکن مجود ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی تو ہم سب سے پہلے create new ایپل آئی ڈی پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی ونڈو کھل کر آ جائے گی تو اوپر ہم سب سے پہلے ایمیل لگائیں گے تو میں یہاں پہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں جو ایمیل آپ ایپل آئی ڈی کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ جی میل کی استعمال کریں تو یہاں پہ میں آئی ڈی لگاتا ہوں جی نیچے پاسورڈ رکھوں گا جو بھی آپ نے پاسورڈ رکھنا ہے وہ اپنی مرضی سے پاسورڈ رکھیں لیکن یاد رکھیں جو پاسورڈ ہے اس میں ایک لفظ capital ہونا چاہیے small letter استعمال کرنے پڑیں گے آپ کو پھر number use کرنے پڑیں گے اور special letter بھی use کر لیں وہ زیادہ square ہوگا اور زیادہ اچھا رہے گا تو ہم پاسورڈ لگاتے ہیں یہاں پہ جو پاسورڈ آپ نے رکھا ہے ویریفائی کے لیے وہی پاسورڈ دوبارہ سے یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کے بعد ہمیں agree to term and condition پہ کلک کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم next پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو personal information دینی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو updates یا latest news آئے ہیں software product کے حوالے سے تو apple updates پہ کلک کر دیں اگر نہیں چاہیے تو اس کو off کار دیں لیکن میں اس کو آنے رہنے دیتا ہوں تو ہم چلتے ہیں personal information کی طرف یہاں پہ پہ پہلے آپ اپنا first نام لکھیں پھر second name سرنیم جو ہے آپ کا وہ لکھیں اس کے بعد اپنی data birth لکھیں اس کے بعد آپ next پہ کلک کر دیں جب آپ next پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی window کھل کر آ جائے گی یہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہے payment method credit card, debit card, add کرنا ہو mobile phone یا paypal ہم none پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے billing address ہم سے مانگے گا billing address میں آپ سب سے پہلے اپنی street کا نام لکھیں دوسری line جو اپشنل ہے تیسری بھی اپشنل ہے چھو تھا postcode must required ہے وہ بھی آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے بعد tone بھی required ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ لکھے اس کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں phone number مانگے گا یہ دیکھیں یہ نہیں لکھنا جو اگر پہلے کا موجود ہے وہ اگر آپ نے دینا phone number تو وہ دے اگر آپ نے کوئی اور phone number دینا تو چوز ایڈیفرنٹ نمبر پہ کلک کریں تو یہ آپ سے phone number مانگے گا یہ دیکھیں ادھر لکھا بھی ہے یہاں پہ یہ اس لیے phone number مانگ رہا ہے کہ جسٹ ان کیس آپ اپنی آئی ڈی بول جاتے ہیں یا آپ اپنا جو آئی ڈی یوزرنیم پاسورڈ ہے name phone میں لگاتے ہیں تو وہ آپ کو verify کرنے کے لیے آپ کو call کرے گا یا message کرے گا تو آپ کو اپنا جو number ہے وہ اس میں ڈال کر next پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو apple ڈی ہے وہ ہو جائے گی تیار یہ دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ آپ کس طرح سے apple ڈی بنا سکتے ہیں بغیر کسی credit card کو ایڈ کیے بغیر کسی debit card کو ایڈ کیے تو امید کرتا ہوں میری یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو بھی subscribe کریں میری ویڈیوز کو لازمی like share اور commerce کیا کریں مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یہاں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ